خوش خبری سولر پینل مزید سستے ہو گئے سولر پینل لگوانے سے پہلے پانچ اہم باتیں ذہن نشین کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم سامین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں محترم سامین جو بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو سولر پینل آج ایک ضرورت بن چکا ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں سولر پینل کے قیمتیں مزید بھی کم ہو گئی ہیں تو محترم سامین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ اہم باتیں کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے اگر سولر پینل خریدنا ہے تو سولر پینل خریدنے سے پہلے آپ نے یہ پانچ باتیں ذہن نشین کرنی ہے ان میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے جب بھی سولر پینل لگوانے ہیں کون سی کمپنی کے لگوانے ہیں دوسرا آپ نے اہم بات ہے کہ آپ نے سولر پینل کتنے لگوانے ہیں تیسری اہم بات ہے کہ سولر پینل کے ساتھ انویٹر بھی لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے اور کون سی کمپنی کا لگوانا ہے اور چوتھی اہم بات ہے کہ آپ جب سولر پینل لگائیں گے اپنے چھت پر تو کس سٹریچر کے اندر کس ڈیزائن میں آپ لگا سکتے ہیں اور پانچی سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ سولر پینل کے ساتھ سولر انویٹر کے ساتھ بیٹیاں بھی لگا سکتے ہیں تو نہیں اور اس کا کل خرچہ کتنا ہوگا تو محترم سایمین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر لیں محترم سایمین گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے ایک عام سارے بجلی کے مہنگے بلوں سے ٹنگ نظر آتا ہے تو محترم سایمین اگر آپ نے اپنے گھر میں سولر پینل لگوانے کا ارادہ کر لیا ہے تو پانچ اہم باتوں کو ذہن نشین کر لیں سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کتنے سولر پینل لگوانے ہیں تو اس کے لئے سب سے اہم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ آپ کو کتنی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے یا مہانہ آپ کتنی بجلی کے بل یا یونٹ جو ہیں استعمال کرتے ہیں یعنی آپ کا جو بل آتا ہے وہ کتنے یونٹ پر ہوتا ہے بجلی کے اگر آپ چھے سو یونٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چھے سو چھے کلو وارٹ سولر پینل کی ضرورت پڑے گی اگر آپ بجلی کا مہانہ بل تین سو یونٹ تک آتا ہے تو آپ کو تین کلو وارٹ سولر پینل کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کا مہانہ بجلی کا بل سو یونٹ آتا ہے تو آپ کو ایک کلو وارٹ سولر پینل لگانے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد دیکھیں آپ نے جو دوسری اہم بات سولر پینل مارکیٹ میں ہر قسم کے ہیں اور کون سی کمپنی جو ہے ٹاپ در جاری ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنکو ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایپ ایس کے سولر کمپنی ہے وہ بہترین قسم کی سولر کمپنی ہے ہواوے کے سولر کمپنی ہے اس کے علاوہ دیکھیں آپ کو جو عام نظر آتے ہیں وہ لونجی کے ہیں پرینہ کے ہیں انٹائی پی ٹائی مختلف کمپنی کو ہر لحاظ سے آپ کو مل جاتے ہیں تو لہذا آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے سولر پینل ہیں اور کتنے وارڈ کے سولر پینل آپ نے اپنے گھر میں لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو تیسری اہم بات ہے کہ آپ نے انویٹر کون سا لینا ہے انویٹر کے لحاظ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر کی لوڈ کتنا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں صرف پنکے ہی اور لائٹ چلا سکتے ہیں جب آپ سولر کولور چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کلو وارڈ سولر پینل کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کی دیکھیں اس سے زیادہ کھپت ہے کہ دو کلو وارڈ اگر آپ ایسی بھی ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو تین کلو وارڈ سولر پینل ساتھ لگانے ہوگے انویٹر بھی تین کلو وارڈ کا لگانا ہوگا کسی نسبت سے دیکھیں اگر آپ دو ایسی چلانا چاہتے ہیں فریج بھی چلانا چاہتے ہیں وارٹر پیم بھی پنکے بھی اور اس کے ساتھ لائٹس بھی تو آپ کو چھے کلو وارڈ انویٹر کی ضرورت پڑے گی تو لہذا دیکھیں یہ چیزیں آپ نے اپنے گھر کے لحاظ سے کپت کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے کلو وارڈ سولر انویٹر لگوا سکتے ہیں چوتھی جو اہم بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کے سولر سٹرچر کے حوالے سے کیونکہ آپ جو بھی سولر پینل لگائیں گے اپنے چھت کے لحاظ سے لگائیں گے تو لہذا دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی چھت بالکل اوپن ہے چاروں طرف سے آپ کی چھت دیواری نہیں ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر چھوٹ سٹینڈ والے سولر سٹرچر لگا سکتے ہیں اگر آپ کی دیکھیں چھت کے ساتھ آپ نے سامنے آس پاس دیکھنا ہے کہ کوئی ٹینکی نہیں کوئی عمارت نہیں جس پر سائع آ رہا ہو تو آپ نے اونچے سٹینڈ والے سٹرچر کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ زیادہ بجلی کے بل بجلی کے بل سے کمی حاصل کر سکیں اور زیادہ زیادہ بجلی کے یونٹ پیدا کر سکیں اس کے علاوہ دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے بیٹریاں آپ نے کیسے لگانی ہے تو بیٹریاں کس کام کے لئے ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے بیک اپ ہوتے ہیں جو سارا دن آپ کے سولر پینل آپ کو بجلی پیدا کر کے دیتے ہیں تو جو اضافی جو بجلی ہوتی ہے وہ بیٹریاں میں سٹور ہوتی جاتی ہے اگر لور شیڈنگ ہو جاتی ہے یا شام کے بعد یعنی چار سے پانچ کے بعد پانچ بجے کے بعد جب صورت بلکل غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھیں یہ آپ بیٹریاں استعمال کر سکتے ہیں تو مختلف دیکھیں اس کے لحاظ سے آپ کو سولر پینل کے لحاظ سے اور انویٹر کے لحاظ سے کہ آپ کتنی بیٹریاں استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ نے اپنی خپت کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ مثلا اگر آپ کا سولر انویٹر تین کلو وارٹ کا ہے تو آپ کو دو بیٹریاں لازمی لگانی پڑیں گی اگر آپ کا سولر انویٹر چھے کلو وارٹ کا ہے یعنی بارہ پلیٹ کے ساتھ جو لگتا ہے تو اس کے لئے آپ کو چار بیٹریان لازمی لگوانا پڑے گی اسی طرح دیکھیں مزید بڑھتے جائیں تو بیٹریوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے اب سولر پینل کے لحاظ سے کل خرچہ کتنا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک عام سولر پینل اگر آپ ایک کلو وارٹ کا لگاتے ہیں تو زیادہ زیادہ آپ کا سولر پینل کا خرچہ جو ہوگا آپ کا ایک لاکھ کا پڑے گا اگر دو وارٹ کا لگانا چاہتے ہیں یہ دو کلو وارٹ کا تو آپ کا سو دو لاکھ تک پڑے گا اور اگر آپ دیکھیں تین کلو وارٹ کا لگوانا چاہیں گے تو آپ کو تقریباً تین لاکھ تک لگ بھگ یہ آپ کا خرچہ ہو جائے گا اسی طرح دیکھیں اگر آپ بڑھتے جائیں گے تو اس کی خرچہ بھی مزید بڑھتا جائے گا آپ نے اپنے گھر کے لحاظ سے دیکھ کر سولر پینل لازمی لگوائیں کیونکہ بجلی کے جو مہنگے بل ہوتے ہیں اب مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے آپ نے سولر پینل لگوانے میں آپ کے لئے بہتری ہوتی ہے تو آج کے ریٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ سولر پینل مزید کتنے سستے ہو گئے ہیں بہترم سائمین سولر پینل کی قیمتوں میں تاریخی کمی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے لونجی سنگل گلاس سولر پینل کی پرائز ہے 35 پر وارٹ لونجی بائی فیشل ڈبل گلاس سولر پینل کی قیمت 37 پر وارٹ لونجی بائی فیشل ڈبل گلاس ہیمو سیون سولر پینل کی قیمت 49 پر وارٹ جے سنگل گلاس سولر پینل کی قیمت 35 پر وارٹ جے بائی فیشل ڈبل گلاس سولر پینل کی قیمت 37 پر وارٹ جے ان ٹائپ سولر پینل کی قیمت ہے 37 پر وارٹ جن کو سنگل گلاس سولر پینل کی قیمت 35 پر وارٹ جن کو بائی فیشل ڈبل گراز سولر پینل کی قیمت 37 پر وارڈ کے لحاظ سے ملے گی جن کو ان ٹائپ سولر پینل کی قیمت آج رہی 37 پر وارڈ کے حساب سے ٹرینہ سنگل گراز سولر پینل کی قیمت 35 پر وارڈ ٹرینہ ان ٹائپ سولر پینل کی قیمت 48 پر وارڈ اس کے علاوہ دیکھیں کنیڈین ٹاپ کون سولر پینل کی قیمت 49 پر وارڈ کے لحاظ ہی تو ٹرینہ ان ٹائپ ہے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نئی ٹکنالوجی ہے جس کو N ٹائپ کہا جاتا ہے تو یہ سولر پینل بنسبت P ٹائپ کے زیادہ بجلی کے یونٹ پیدا کرتے ہیں پائیداری میں بھی زیادہ ہوتے ہیں تو جب بھی دیکھیں آپ سولر پینل خرید رہے جائیں تو ہمیشہ N ٹائپ کے سولر پینل یہ آپ کسی بھی کمپنی کے مثلا آپ جنکو کے لینا چاہتے ہیں ٹرینہ کے لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ لونجی کے لینا چاہتے ہیں یا جے اے کے لینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جو سولر پینل آپ سلیکٹ کریں گے وہ N ٹائپ کے ہی سلیکٹ کریں گے وہ آپ کو زیادہ بہتر ہوں گے محترم سامین آج پاکستان کے جو مختلف ٹاپ شہر ہیں ان میں کراچی میں سولر پینل کی قیمت کیا رہی 35 رپے سے 40 رپے پر وارڈ تک لاہور میں 35 رپے سے 41 رپے پر وارڈ فیصلہ باد میں آپ کو ملے گی 35 رپے سے 41 رپے پر وارڈ کوئٹہ کے اندر رہنے والے شہریوں کے لیے 37 رپے سے 42 رپے پر وارڈ اور پشاور کے اندر رہنے والے شہریوں کے لیے 36 رپے سے 42 رپے پر وارڈ امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب پر لیں اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ